ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں ملتان کے شہریوں کے لیے صحت کے شعبے سے اچھی خبر ہے پانچ سال سے التوا کا شکاہ نشتر ٹو فعال ہو گیا ہے وزیراعلا پنجاب موسی نکوی نے نشتر ٹو اسبتال کا بقاعدہ افتتا کر دیا ہے جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے تاریخی دن ملتان میں پانچ سال سے زیرے التوا منصوبہ نشتر ٹو فعال کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب موسی نکوی نے نشتر ٹو اسبتال کا بقاعدہ افتتا کر دیا وزیراعلا موسی نکوی کا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج ملتان والوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ دس ارب سے زائد مالیت کا میگا پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا ہے وزیراعلا نے آئی ڈیپ اور میکمہ صحت کی ٹیموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دن رات کام کر کے منصوبے کو مکمل کرایا موسی نکوی کا مزید کہنا تھا کہ جب عودے کا چار سنبھالا تو اس وقت نشتر ٹو کا صرف گریہ سٹرکچر مکمل ہوا تھا ایک سال کی قلیل مدت میں میگا پروجیکٹ کو مکمل کیا گیا ایک سال میں ہم نے اس کو جب ہم لوگوں کے نوٹس میں آئی تھی یہ چیز تو یہ صرف گریہ سٹرکچر موجود تھا اور کچھ نہیں تھا اچھی بات یہ تھی کہ اگر وہ ایکوپنٹ آرڈر آئی ڈیپ نے اس ٹیم نہ کیا ہوتا تو یہ چار پانچ ارب ہمیں ایکسٹرا کاؤس کرتا اس پروجیکٹ پہ آئی ڈیپ نے بہت منت کی ہے ہیلتھ دپارٹمنٹ نے بہت منت کی ہے اور اس کو آپریشنل ہنڈر پرسنل الحمدللہ کر دیا ہے نشتر ٹو کے افتاح پر شہری بھی خوش دکھائی دئیے ان کا ماننا تھا کہ موسین نکوی نے ایک سال میں وہ کچھ کر دکھایا جو آج تک کوئی وزیرعالہ نہیں کر سکا نشتر ٹو کو کلیل عرصے میں مکمل کر کے فعل کروانا موسین سپیٹ سے ہی ممکن ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جو نشتر ٹو بنایا گیا جو ماشاء اللہ سے افتتا کر دیا موسین نکوی نے جو افتتا کیا ہے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ نشتر ون میں اتنا رشتہ اور جو نشتر ٹو بنے اس سے یہ ہے کہ اسائیڈ عوام جو ہے ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا وہ وزیرعالہ جو اس سیٹ پہ آکے بیٹھے گا وہ پہلے سوچے گا کہ جو ایک بندہ ایک سال میں اتنے کام کر گیا ہے تو اس کو اگر منی ڈیٹ ملا ہے اور اس کو الیکشن میں وہ جیت کے ہے وزیرعالہ بنا ہے تو اس کو کام کرنا پڑے گا موسین نکوی صاحب ملتان نے آئے انہوں نے نشتر ٹو کا افتتا کیا ہے پہلے ہمارے پر نشتر ون تھا تو وہ اتنا کور نہیں کر پا رہا تھا ساؤت پنجاب کو تو انہوں نے نشتر ٹو کا دورہ بھی کیا ہے اس کا افتتا بھی کیا ہے تو ہم ان کے بہت شکر گزار رہے ہیں نشتر ٹو کی افتائی تقریب میں صوبائی وزراء ڈاکٹر جوید اکرم منصور قادر آمیر میر انسپیکٹر جنرل پولیس ایم ڈی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سمیت ملتان کے کمیشنر آر پی اور دیگر متلقہ حکام بھی موجود تھے کیامرامین فہیم عابد کے ساتھ بلال نیازی روحی ملتان دوسری طرف جنوبی پنجاب بھر میں ترقی کی راہ پر رمہ دوہ ہے اور نکراز سرکار نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا ہے ملتانیوں کے لیے آج تاریخی دن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب موسین نکوی نے ساؤسٹی ہسپتال سیتر ماری تھانہ کی نئی امارت اور سیف سٹی پروجیکٹ کا اتطاق کیا کیاڈٹ کالج اور نواپل روڈ کا سنگے بنیاد بھی رکھا ہے سبائی وزراء آئی جی پنجاب پولیس اور آلہ حکام بھی ان کے ہمراہ تھے شہر اولیہ کے باسیوں کے لیے آج کا دن تاریخی ثابت ہوا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسین نکوی نے سبائی وزراء اور انسپیکٹر جنرل پولیس کے ہمراہ وین میں سفر کیا سب سے پہلے دو ہزار چودہ سے تاخیر کا شکار ساؤسٹی ہسپتال منصوبے کا افتاق کیا اور مختلف وارٹس کا دورہ کیا اس کے بعد 919 کنال ارازی پر محیط کیڈٹ کالج کا سنگے بنیاد بھی رکھا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسین نکوی سیتر ماری تھانہ پہنچے اور نئی امارت کا افتاق کیا اور سائلین کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے اقدام کو سرہا اس کے بعد سیف سٹی پروجیکٹ کا افتاق کیا گیا وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ صوبے کے ہر شہر میں بنائیں گے سیتران کے ایک روزہ دورے کے اکتام پر نگران وزیر اعلیٰ موسین نکوی نے نواپور روڈ کا سنگے بنیاد رکھا اور ایک ماہ میں پروجیکٹ مکمل کرنے کا حکم دیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر شکیل سلطان حسن ملک اور رانہ بلال کے امراض سید زہیب بخاری روحی ملتان وزیر اعلیٰ موسین نکوی کی زیر صدارہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں اہم اجلاس انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ کمیشنر اور آرپیو نے برفنگ دی وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کسی بھی قیمت پر شفاف انتخابات یقینی بنایا جائیں گے نہ خوشکوار واقع سے نمٹنے کے لیے پیش گی انتظامات کیے جائیں گے موسین نکوی کی زیر صدارہ جنوبی پنجاب سیکیورٹیٹ میں اہم اجلاس ہوا سبائی وزرہ ڈاکٹر جاوید اکرہ منصور قادر آمر میر انسپیکٹر جنرل پولیس اور ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی نے شرکت کی جبکہ سیکیورٹی داخلہ اور سبائی الیکشن کمیشن ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے اجلاس کے دوران آم انتخابات کے حوائل سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا کمیشن اور آرپیو نے بریفنگ دی وزرہ اللہ نے آم انتخابات کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی کہا پر امن محول میں حق کرائے دہی کا استعمال یقینی بنایا جائے گا نگران وزرہ اللہ پنجاب موسین نکوی نے چھائے فروری تک پولنگ سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ہدایت کر دی انہوں نے کہنا تھا کہ بیلڈ پیپرز کی سیکیورٹی اور شفاف انتخابات کرانے کا فرض ہر قیمت پر نبھائیں گے ناکھوش گوار واقعے سے نمتنے کے لیے پیشگی انتظامات کیے جائے کمیشن اور آرپیو نے بتایا کہ ملتان نویجن میں چھ سو تین تیس پولنگ سٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں وقت کم اور مقابلہ سکت الیکشن میں چاند روز باقی ریجی خان میں ڈور ٹوڈور کمپین کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے ہلکہ انہیں ایک سو پچاسی میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار دوست محمد خوصہ پیپی دو سو اٹھاسی سے دستبردار ہیں لیکن امیدوار سیدہ عبدالعلیم شاہ پیپی امیدوار کا انہیں ایک سو پچاسی سے الہاق ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں حضرت افصالات جانے گے آشیر شفاق سے آشیر بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں وقت کم اور مقابلہ ساریرہ غازی خان میں بھی بقادہ طور پر الیکشن کے حوالے سے گہمہ گہمی بڑھ چکی ہے ہم بات کرتے ہیں ہلکہ انہیں ایک سو پچاسی کی تو اس ہلکے میں بھی امیدواروں کی جانب سے ڈور ٹوڈور الیکشن کمپین کا سلسلہ جہاں جاری ہے وہیں کارنر میٹنگز کے ساتھ ساتھ جلسوں کا جو انعقاد ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے ووٹر سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں مختلف برادریوں کی جانب سے مختلف امیدواروں کی سپورٹ کا حمایت کا جو اعلان ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے ہلکے میں الیکشن کے حوالے سے گہمہ گہمی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے گزشتہ رات بقادہ طور پر مسلم لیگ نون کے امیدوار سجد عبدالعلیم شاہ کی جانب سے ہلکہ اینے ایک سو پچاسی پر پاکستان پپلز پارٹی کے امیدوار سردار دو سمت خوصہ کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ سردار دو سمت خان خوصہ کی جانب سے پاکستان پپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے ہلکہ پی پی دو سو اٹھاسی پر سید عبدالعلیم شاہ کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے الہاق ہوا ہے ایک بڑا ہلاق سمجھا جارہا ہے اس ہلکے کے لئے اینے ایک سو پچاسی پر مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی امیدوار جو ہے وہ نہیں ہے سردار عویس خان لغاری اور سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی جانب سے ہلکہ اینے ایک سو پچاسی پر ازاد امیدواروں محمود قادر اور حنیف پتافی کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ اب ہلکے میں الیکشن کی جو گہمہ گہمی ہے وہ بڑھ چکی ہے گدشتہ رات پاکستان فیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے اس ہلکے پر بڑا الہاق سمجھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پقاضہ طور پر جو امیدوار ہیں ان کی کمپین کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے وقت کم رہتا ہے جبکہ امیدواروں کی جو الیکشن کمپین ہے وہ ہر گزرتے جن کے ساتھ بڑھتی جاری ہے ووٹر کا جوش و خروش جو ہے وہ بھی ہمیں دیا پر دکھائی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اور ووٹر سے ووٹ کی جو ریکویسٹ ہے امیدواروں کی جانب سے وہ کی جا رہی ہے حاشر شفاق بہت شکریہ آپ کا آمیندہ کباد ملتاہ میں پی پی دو سو سولہ میں بڑا مقابلہ متوقع ہے یونین کانسل پر مشتمل صبائی حلقہ دو سو سولہ توجہ کا مرکز پی پی دو سو سولہ میں کل ایک سو ستاون پولنگ سٹیشنز ہوں گے مرد پولنگ سٹیشنز کی تعداد چہت ہے خواتین کی عرصت ہے اور خلقہ میں پانسو اکامن بولنگ بوت بنائے گئے ہیں بڑے بڑے سیاسی کھلاری میدان میں تفصیلات جانیں گے جنید انور سے عام انتخابات کا دنگل سجنے کے اندر چند روز ہی باقی ہیں جبکہ سوال سے بات کی جائے تو ملتان کے اندر ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آرہا بڑے ہیوی کینی ڈیٹ جو ہے وہ ملتان کے اندر موجود ہے ملتان کے سبائی ہلکہ پی پی دو سولہ کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک توجہ کا مرکز ہلکہ بڑا ہوا ہے اس ہلکے کے اندر پولنگ سٹیشن کی بات کی جائے تو ایک سو ستاون پولنگ سٹیشن ہے جس کے اندر مردانہ چوہتر اور خواتین کے ستاسٹ اور سولہ مشترکہ پولنگ سٹیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پی پی دو سو سولہ ہے وہ سولہ یونین کانسل پر مشتمل حقہ ہے شاہ رکن عالم اس ہلکے کے اندر موجود ہے سمیج آباد اس ہلکے کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم شاہ روڈ ہو یہ اس ہلکے کے اندر موجود ہے جبکہ امید وران کی بات کی جائے تو پڑے ہیوی ویٹ جو امید وران ہے وہ مقابلے میں دیکھنے میں آتے ہیں سید بابر شاہ جو کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور جہانگیر خان ترین ان کے قوم اسملی کے امید وار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ازاد امید وار ادران ڈوگر بھی موجود ہے جماعت اسلامی کے امید وار حافظ اسلم بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر ازاد امید وران بھی موجود ہے جبکہ ہارٹ فیورٹ جو ہے وہ بابر شاہ کو سمجھا جا رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ان کی کیمپین جو ہے وہ بہتری جا رہی ہے بہت شکریہ جنیدن ور ان 145 سے پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی جانب سے کمپین جاری خانوال میں خواتین ونگ کے زلائی صدر سادیہ حسین گھر گھر کمپین میں مصروف ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کی حقوق کی بات کی ہے مزید بتائیں گے محمد عدی مغل سو پنتالیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے برپور کمپین کا سلسلہ جاری ہے خواتین ونگ کے زلائی صدر سادیہ حسین اپنے ٹیم کے ساتھ گھر گھر جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواری کمپین کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے حوالے سے خواتین کو اگاہی دی جاری ہے مزید ہم بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں زلائی صدر سادیہ حسین صاحب سے جانیں گے پاکستان پیپلز پارٹی این ایک سو پنتالیس سے آپ کمپین کر رہی ہیں تو کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ بہت پر امید ہیں کمپلیٹ کر لیں گے اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے اور یہ انشاءاللہ ممکن ہوگا آپ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب خواتین کیوں کر رہی ہیں گریبوں کی پارٹی ہے جی چاہیدوں کی پارٹی ہے اور ہم اپنی محنت کر رہے ہیں بھی ہمارے لئے کوئی تبدیلی آئے یہ تبدیلی آئے بے رزیر انکم سوٹ پروگرام کے کارڈ بھی ہیں اور ان کی امداد بھی فرام کی جا رہی ہے تو خواتین کتنی دلچسپی لے رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین اس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے دلچسپی لے رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ بنیں زیادہ آگے پوسٹ پر جائیں کیونکہ یہ گریبوں کی پارٹی ہے ہمیں اور کسی چیز کی نہیں ہمیں صرف یہ ہے جو روزداری ہے ہمارے گھروں کے چلے وغیرہ جلتے رہے ہیں ان کے یہ کرنے سے ہمارے گھروں کا سرکل چلتا ہے اور اسی لئے یہ کوشش کریں کہ بے نظیر کوئی سپورٹ کیا جائے خواتین کتنا اعتماد کر رہے ہیں پیپلز پارٹی ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں رسپونس مل رہا ہے اور وہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وزیرعالہ بنیں گے اور اچھی رسپونس مل رہی ہے ہم لوگوں کو جی پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر خواتین میں رجحان خاصہ بڑھتا دکھائی دیرہا ہے اس حوالے سے کیونکہ یہ کہنا ہے کہ بے نظیر ان کو سپورٹ پرگرام کے تحت خواتین کی مدد کی جاتی ہے اور خواتین پاکستان پیپلز پارٹی کو برپور انداز میں سپورٹ کرتی دکھائیں ندیم مقل بہت شکریہ تفصیلات کے لئے آگے بڑھتے ہیں بلٹن میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جانب سنتقبات کی تیاریاں جاری ہیں ساتھ اور آٹھ فروری کو سکول کانسل میمبر کا سکول میں ہونا لازم ہے پولنگ عملہ سے پہلے درجہ شہارم کے ملازم کا موجود ہونا لازمی قرار شابیاں جس کے پاس ہوں اس کا نام فون نمبر گیٹ پر چسپا کیا جائے گا سکول میں تمام بنیاد سہولیات کے فراہمی یقینی بنائے جائے گی مزید تفصیلات بتائیں گے لیش باہر سے جی بلکل آٹھ فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی تیاریاں جاری ہیں جنوبی پنجاب بھر سے چودہ ہزار سے زائد اسازہ جو ہیں ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے اس حوالے سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے درجہ شہارم کے سٹاف کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں تین فروری تک ہر سکول میں ریمپ بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہے جن سکولوں میں ریمپ نہیں بنائے گئے کل تک مکمل کر لیے جائیں گے اسی طرح ساتھ فروری تک سکولوں کی صفائی اور پینے کے صاف پانی کا بندو برس اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کمرے میں ڈبل لائش لگائی جائیں گی اور جو درجہ شہارم کا سٹاف ہوگا پرنسپل ہوں گے جو سکول کے ان کو سکول کی چابیہ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گیٹ پہ بقاعدہ لکھا جائے گا تاکہ ساتھ فروری کو جب پولنگ جو سٹاف ہے رات کو سکول میں پہنچے تو انہیں کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو خاص طور پر جو سکول میں واشرومز ہوں گے ان کو فنکشنل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہے اور ہر واشرومز میں لائٹ لگانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور تمام کام کو چھے فروری تک مکمل کرنے کی سخت ہدایات جاری کی گئی ہے اسی حوالے سے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے جو افسران ہے وہ چھے فروری کو تمام سکولز کا دورہ کریں گے اور چیک کریں گے کہ آیا تمام کام مکمل ہے کہ نہیں سب سے ضروری پینے کا صاف پانی اور کمروں کی مکمل صفائی کے ساتھ لائٹ کی سہولت ہونا لازم کرا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واشرومز کم سے کم بھی دو فنکشنل ہونا ضروری کرا دیا گیا ہے تمام جو درجہ چارم کے ملازم ہیں ان کی جو ہے سخت ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں جو اس تمام ہدایات پر کام کریں گے بجلی کے بلاتات الفراہمی کے کمارچاری ساتھ سے نو جنوری میپکو کی افسران کو پولنگ سٹیشنز پر موجود رہنے کی ہدایت ہے میپکو چیف مہر اللہ یار بھروانہ کی افسران اور ملازمین کو چھوٹیاں نہ کرنے کی ہدایت ڈیریکٹر جنرل ایش آر میپکو وقاس مسعود جگتائی کی جانب سے آفیس آرڈر جاری یہاں پر آپ کو آگاہ کریں میپکو چیف کے ریجن بھر میں بجلی کی بلاتات الفراہمی کے کمارچاری کر دیے گئے ہیں ساتھ سے نو فروری میپکو کے افسران کو پولنگ سٹیشنز پر موجود رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں پانچ فروری کو صبح پنجاب میں عام تعتیل ہوگی الیکشن ڈیوٹی دینے والے ملازمین پر اس کا اطلاف نہیں ہوگا پانچ فروری کو دس بجے شہدہ کشمیر پر ایک منٹ کی خاموشی کی جائے گی پانچ فروری کو تمام تعلیمی ادارے دفاتر اور محکمیں بند ہوں گے آپ کو اتارے ہیں کشمیر ٹے کے حوالے سے پانچ ہائی کوٹ اور عدالتیں بند رہیں گی اپڈیٹ کریں آپ کو پانچ فروری کو صبح پنجاب میں عام تعتیل ہوگی الیکشن ڈیوٹی دینے والے ملازمین پر اس کا اطلاف نہیں ہوگا پانچ فروری کو دس بجے شہدہ کشمیر پر ایک منٹ کی خاموشی کی جائے گی اس بعد پانچ فروری کو تمام تعلیمی ادارے دفاتر اور محکمیں بند ہوں گے کشمیر ٹے کے حوالے سے پانچ ہائی کوٹ اور عدالتیں بند رہیں گی